اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں جو اپنے خالق کا وفادار نہیں وہ کل کلا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا لیکن اگر شوہر اچھا مل جائے تو وہ جنت میں داخلے کے لیے پروانہ بن جاتا ہے کہ بتاؤ جب تمہاری شادی ہوئی تھی کیا تمہارا خوابن نماز پڑھتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام آج میں آپ کے سامنے سنہری کرنے واقعہ نمبر ساتھ کو پیش کرنے والا ہوں اس واقعے کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند اہم باتیں بتلا دینا چاہتا ہوں اس واقعے کے اندر سب سے اہم بات یہ بتلائی گئی ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے جب لڑکیوں کا رشتہ ہوتا ہے تو کیا رشتے سے پہلے لڑکیاں اپنے ہونے والے خابند کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری حاصل کرتی ہیں تفصیل کے ساتھ جانکاری حاصل کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں کہ ان کا ہونے والا شوہر کتنا نیک ہے دیندار ہے یا نہیں ہے اور جب اس طرح سے وہ تفصیل سے ان کی جانکاری حاصل نہیں کرتی ہیں تو پھر شادی کے بعد ان کو پچتابہ ہوتا ہے ان کے شوہر ان کو مارتے بھی ہیں ستاتے بھی ہیں پھر اس کے بعد وہ پریشان ہوتی ہیں اور پھر شکایتیں کرتی ہیں اگر آپ یہ چاہتی ہیں اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی بچیاں آپ کے دامات کے ساتھ خوش رہے یا پھر آپ کی بیٹی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ شادی سے پہلے ایک بار ملاقات کر لی جائے اور یہ سنت طریقہ بھی ہے اور جو بھی ایک مرتبہ میں باچید ہو سکتی ہے وہ بات کر لی جائے اور پھر اس کے بعد نتیجے تک پہنچا جائے تو انشاءاللہ کبھی بھی اس طرح سے نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا پھر وہ نہ ستائے جائیں گی اور نہ ہی ان پر کوئی ظلم کیا جائے گا ہاں اگر ان کا ہونے والا شوہر دیندار ہوگا تو تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کرنے والا ہوں اس واقعہ کا موضوع ہے ہونے والے شوہر کا امتحان تو چلیے اب شروع کرتے ہیں اکیس جنوری سن دو ہزار ایک کو جب میں پیریس ائرپورٹ سے شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو یہاں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں میں سوچ رہا تھا کہ اب تو اس دار کفر میں مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے ان میں اکثریت بیرونی ممالک سے آنے والے مسلمانوں کی ہے کچھ تعداد مقامی لوگوں کی بھی ہے جو دین اسلام کی طرف کھچے ہوئے چلے آ رہے ہیں کشا کشا چلے آ رہے ہیں میں بطور خاص بچوں کی تربیت کے حوالے سے غور کر رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے گالی میں چلاتے ہوئے دوست عامر عقاد سے پوچھا اس کفریہ ماحول میں مسلمانوں کے بچوں کا اپنے دین سے تعلق کیسا ہے عامر عقاد گجشتہ دو دہائیوں سے یہاں مقیم ہے شام کے مشہور شہر حلب کے رہنے والے ہیں تعالیم کے لئے آئے تو کتابوں کی تجارت میں دلچسپی لینے لگے پھر احباب کے ساتھ مل کر مکتبہ السلام کے نام سے ایک اشاعاتی ادارہ قائم کیا جو غالباً اسلامی کتابوں کا پیریس میں سب سے بڑا ادارہ شمار ہوتا ہے پیریس میں دار السلام کے نمائندہ اور سول ایجنٹ وہی ہیں انہوں نے میری بات پر ذرا سا غور کیا اور کہا یوں تو اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں مگر گزشتہ دنوں ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اس کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں لڑکیوں میں بھی حصول دین کا کتنا شوق ہے وہ گوائیہ ہوئے پھر انہوں نے اس واقعوں کو پیش کرنا شروع کیا کہ میرے ایک عزیز یہاں پیریس میں خاصے عرصے سے مقیم ہیں برسرے روزگار ہیں مگر ابھی تک کسی وجہ سے اپنا گھر نہیں بسا سکے ایک دن میرے پاس آئے تو گھر بسانے کا قصہ چھڑ دیا وہ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے عربی کے الفاظ میں کسی بنت الحلال کی تلاش کے لیے مجھ سے بھی کہا میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں مختلف لوگ جن کی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں کہتے رہتے ہیں کسی نہ کسی جگہ مناسب رشتہ دیکھ کر بات چلا دیں گے چنانچہ ایک جگہ میں نے بات شروع کی لڑکی کے والد مراکش کے رہنے والے ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں اولاد یہی پیدا ہوئی لہٰذا فرنچ زبان عربی پر حاوی ہو چکی ہیں والد اور والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراج نہیں رشتہ مناسب ہے لڑکی کی عمر بھی بیس اکیس سال ہو چکی ہے وہ خود بھی سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے اس سے مشورہ کر کے بتاتی ہیں بات آگے بڑھتی گئی ہمیں قوی یقین تھا کہ سمند ضرور ہو جائے گا کیونکہ یہ رشتہ ہمپلہ تھا چنانچہ وہ دن بھی آیا کہ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور دونوں آپس میں گفتگو بھی کر لیں تاکہ بات تہہ ہو سکے اتفاق کی بعد کہ ملاقات کے لیے ریلوے اسٹیشن کا انتخاب ہوا چنانچہ لڑکا اور لڑکی ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئے لڑکی کی والدہ والد میری اہلیہ اور میں ان کو دور سے دیکھ رہے تھے دفعہ تل لڑکی نے اپنے پرس سے کچھ اوراک نکالے اور لڑکے کے سامنے رکھ دئیے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے میں نے لڑکی کی والدہ سے پوچھا یہ کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ دراصل اس کی بیٹی نے اپنے ہونے والے شوہر سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ایک سوال نامہ مرتب کیا ہے اس کے جوابات کی روشنی میں وہ اسے اپنا شریک حیات بنانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی سوالات عربی اور فرنچ دونوں زبانوں میں تھے مگر زیادہ تر فرنچ زبان استعمال کی گئی تھی میرا دوست اس زبان سے زیادہ واقف نہیں تھا اس نے دور سے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تاکہ میں ان سوالات کا جواب لکھنے میں اس کی مدد کر سکوں وہ سوالات تین صفحات پر مشتمل تھے پہلے صفحے پر اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات تھے مثلا نام، ولدیت، ایڈریس، قد، وزن، پیشہ، تعلیم، کاروبار، نوکری، گھر اپنا ہے یا پرایا ہے آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں اور کتنی تنخواہ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ عام سوالات تھے جن کا جواب میرے دوست نے لکھ دیا مگر اصلی سوالات اگلے دو صفحات میں تھے ان میں سوالات کچھ اس قسم کے تھے کہ آپ کا اسلام اور مذہب سے کس حد تک تعلق ہے پانچوں نمازیں آپ ادا کرتے ہیں یا نہیں اسلام کی راہ میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں قرآن پاک کا کتنا حصہ زبانی یاد ہے مہینے میں کتنی مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں حدیث کی کون سی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اور کتنی احادیث آپ کو یاد ہیں حقوق زوجین کی بارے میں ایک صفحہ لکھیں سیرت کی کون سی کتاب آپ کے زیرے متعلق ہے آپ نے کسی حلقہ درس میں کبھی شرکت کی ہے اگر کی ہے تو کون سا عالم دین تھا اور آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی ہے عامر اقاد کہہ رہا تھا میں اس لڑکی کے سوال پڑھتا چلا جا رہا تھا اور جہان حیرت میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس محول میں بھی اسلام سے اس حد تک محبت رکھنے والی بچیاں موجود ہیں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ اولاد کے خواہش مند ہیں لڑکیاں چاہتے ہیں یا لڑکے شادی کے بعد جو پہلا بچہ ہوگا اس کا نام کیا رکھیں گے آپ اپنی شریک حیات میں کس قسم کی خوبیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ سوال لامہ کیا تھا حقیقت میں اس کی زندگی اور طرز فکر کے بارے میں مکمل کھوج تھا ان سوالات کے جوابات ملنے اور پڑھنے کے بعد بلا شبہ ایک شخص کی زندگی کا عکس پوری طرح نظر آ جاتا ہے تو پھر آپ کے دوست نے ان تمام سوالوں کا صحیح صحیح جواب لکھا یا نہیں میں نے ان سے پوچھا تو عقاد بولا کیوں نہیں اس نے سارے جوابات مفصل دینے کی کوشش کی تو اچھا پھر یہ شادی انجام پذیر ہوئی یا نہیں نہیں مجاہد بھائی نہیں وہ رشتہ تینہ ہو سکا لڑکی ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئی اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں جو اپنے خالق کا وفادار نہیں وہ کل کل میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعتا اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعتا اگر ہماری بچیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے شوہر اپنے ہونے والے شوہر کی اپنے رب سے وفاداری اور تعلق کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تو پھر ان کی آئندہ زندگی یقیناً بے حد خوشکبار گزرے گی تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ اس کی عزیزہ نہایت فریسنبل ہے اپنے لباس کا اپنے گھر کا حتیٰ کہ اپنے جوتوں کا بھی خاص احتمام کرتی ہے گھر میں چلے جاؤ تو ہر چیز میں آپ کو یک ثانیت نظر آئے گی اس کا اختیار اتنا لا جواب اور خوبصورت ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے بڑی سگڑ ہے یعنی تمیزدار دانشمند بڑی سگڑ ہے ہماری عزیزہ اور خرید و فروخت میں تو اس کو کمال حاصل ہے کوئی چیز خریدنے کی نوبت آ جائے تو پھر دیکھتے جائیے بازار میں جائے گی تو خوب چھان فٹک کرے گی ایک مرتبہ اسے جوتا خریدنا تھا اس نے چار گھنٹے لگا دیئے ایک دکان سے دوسری میں دوسری سے تیسری میں کسی جگہ اس کو نمونہ پسند نہیں آ رہا تھا کسی جگہ جوتے کا رنگ اچھا نہ تھا کسی دکان میں اس کا چمڑا ردی قسم کا تھا تو کسی دکان میں یہ معروف کمپنی کا نہ تھا اور کوئی دکان اتنی بڑی نہ تھی کہ اس کو اہمیت دی جاتی خدا خدا کر کے ایک بڑی دکان میں گئی قیمت مناسب تھی کمپنی معروف تھی رنگ بھی اچھا تھا مگر ہائے مگر ہائے ری قسمت جوتا جراسہ تنگ تھا اسے بھی چھوڑنا پڑا پھر ایک مرتبہ سیل لگی لوٹ سیل اس بڑی کمپنی نے قیمت میں بہت زیادہ کمی کر دی دراصل انہوں نے ایک اور جگہ شورم کھولا تھا اس مناسبت سے انہیں پرانا اسٹاک نکالنا تھا اب تو اس عزیزہ نے اپنے شوق کی خاطر سہیلیوں کو فون پر فون کرنا شروع کر دیئے کہ چلو ملکہ چلتی ہیں جوتا خریدنا ہے جوتا خریدنا ہو تو ایسا کہ چملہ اصلی ہو مصنوعی نہ ہو انٹرنیشنل کمپنی کا بنا ہوا ہو رنگ بھی اصلی ہو پاؤں بڑے نازک ہوتے ہیں پہن کر خرامہ خرامہ چلتے جائیں مادل اتنا خوبصورت اور جدید ہو کے لوگ دیکھتے رہ جائیں آخر سوسائیڈی میں مقام اور مرتبہ بھی تو کوئی چیز ہے ہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کبھی جوتا بھیگ جائے تو پانی اس پر اثر نہ کرے وغیرہ وغیرہ تو صاحبو پوری جدو جہد اور کوشش کے باوجود مطلوع چیز نہ ملی مگر اچانک ایک نیا خیال آیا اس کا بڑا بھائی اکثر یوروپ جاتا رہتا ہے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے معاف دے دیے جائیں اپنے بھائی سے پہنچا بھائی آپ یوروپ کب جا رہے ہیں جواب ملا دس دن کے بعد مگر کام کیا ہے التجا کی آپ یوروپ میں میرے لیے ایک خوبصورت سا جوتا خرید لائیں گے بھائی نے کہا ارے یہ بھی کوئی بات ہے تم ایسا کرو جیسے شوز درکار ہیں اس کی تفصیل کاغذ پر لکھ دو تمہاری خواہش کے مطابق شوز لے آؤں گا اب اس نے لکھنا شروع کیا تو جوتے کا رنگ اس کی قسم اس کا مادل مشہور زمانے کمپنی وغیرہ وغیرہ ایک لمبا سا سوال نامہ بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا بھائی کو سفر پر رخصت کرتے وقت اس نے دوبارہ تعقید کی کہ میں خرامہ خرامہ چلنا چاہتی ہوں میرے شوز نہ بھولنا اور پھر اس نے بھائی کا انتظار شروع کر دیا بھائی واپس آئے تو اس نے آتے ہی سوال کیا میری طلب میرا جوتے لائے ہیں مجھے افسوس ہے کہ تمہاری مراد پوری نہ کر سکا جو صفات تم چاہتی تھی ان کے جو صفات تم چاہتی تھی ان کے حامل شوز نہ مل سکے آئی ام سوری بھائی آنا جواب دے دیا اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ تعجب ہے ان جیسی خواتین پر اپنے کپڑوں اور شوز کے اختیار میں اتنی تگ و دو اور کوشش مگر کیا ہماری خواتین اور ان کے والدین نے کبھی شوہر کے اختیار میں بھی اتنی کوشش اور احتیاط کی ہے جوتے پہن کر تو خرامہ خرامہ اس دنیا میں چلنا ہے لیکن اگر شوہر اچھا مل جائے تو وہ جنت میں داخلے کے لیے پروانہ بن جاتا ہے آخرت کی راحت اور جنت میں خرامہ خرامہ چلنے کے لیے کتنی تگ و دو اور کوشش کی جاتی ہے مناسب جوتے اور کپڑے کے انتخاب کے لیے تو اتنا لمح سوال لما لیکن مناسب رفیع کے حیات کے انتخاب کے لیے ایک سوال بھی نہیں ایک خاتون نے میری اہلیا سے کہا میرا خابند مجھے مارتا ہے اور گالیاں بکتا ہے اہلیا نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ جب تمہاری شادی ہوئی تھی کیا تمہارا خابند نماز پڑھتا تھا اس نے کہا نہیں سوال کیا کیا سگرٹ پیتا تھا جواب ہاں میں تھا پھر پوچھا اس کی سوسائیٹی اور محفر کیسی تھی جواب ملا کہ مناسب نہ تھی اہلیا نے کہا محترمہ اپنے رب کے حقوق کے بارے میں غافل اور اس کی نافرمانی کرنے والا ہوگا تو وہ تمہارے حقوق کے بارے میں بدرجہ اولہ غافل ہوگا خاتون کہنے لگی کہ شروع شروع میں تو ایسا تھا وہ بہت اچھا تھا بڑا خوش اخلاق میرا دیوانہ تھا مجھے خوش رخمے کی کوشش کرتا تھا میری اہلیا نے کہا شروع شروع میں تو تم نئی نویلی دلہن تھی لہٰذا وہ ناز اٹھاتا تھا بہن کاش تم نے شادی سے پہلے اپنے ہونے والے خاون کی عادات اور اس کا دین سے تعلق معلوم کیا ہوتا تو تمہیں آج ان مسائل کا سامنا کبھی نہ کرنا پڑتا اس واقعے کے اندر عورتوں کے لیے ان لڑکیوں کے لیے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں بڑی نصیحتیں ہیں اگر اس واقعے کو وہ بڑے غور سے سنیں گی اور پھر اس کے مطابق عمل کریں گی تو انشاءاللہ ان کو ان کے پسند کا بہتر خاوند اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا شرط یہی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں پوری جانکاری ضرور حاصل کرو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے نیک و صالح لڑکا ہے یا نہیں ہے کہ وہ ہمارے لائق ہے یا نہیں ہے پھر اس کے بعد فیصلہ کرو تو یقیناً ان کی دنیاوی زندگی اور اخربی زندگی دونوں کامیاب ہو جائیں گے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبی کو علم نافے اور عمل سالے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ لوگوں کے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بنا اے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کے ہمارے تمام بہنوں کی اولادوں کو نیک و صالح بنا نیک اولاد بنا نیک عمل کرنے والی اولاد بنا اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر اور ہمارا خاتمہ کریے تو ایمان پر سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ